روحی سٹوڈیو میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے بریکنگ شامل کریں اندرون شہر کی بوسیدہ عمارتوں کا معاملہ زلہ انتظامیہ صرف نوٹسز تک محدود گزشتہ ایک سال سے ایک بھی مخدوش بلڈنگ کو خالی نہ کرایا جا سکا انتہائی مخدوش عمارتوں میں لوگ بلا خوف و خطر رہنے لگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندرون شہر کی بوسیدہ عمارتوں کا معاملہ زلہ انتظامیہ صرف نوٹسز تک جاری ہے اور گزشتہ ایک سال سے ایک بھی مخدوش عمارت کو خالی نہیں کروایا جا سکا اسی پہ رپورٹ کر رہے ہیں وقار گھمن ملتان شہر میں چھ سو سے زائد عمارتوں کو محدود قرار دیا جا چکا ہے جن میں سے چار سو پینسٹھ سے زائد انتہائی محدود عمارتوں کو انتظامیہ کی جانب سے رمہ سالوی نوٹس جاری کیے گئے مگر ان عمارتوں میں مقیم شہری ٹس سے مس نہ ہوئے کچھ لوگوں کی مالی حالت بھی ایک اہم پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ جو شہری یہاں موجود ہیں یہ سارے مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو صرف یہ نہیں کہ ان کی عمارتوں کی تھوڑی سی اوور ہلنگ کرا دی جائے انہیں پروپر نئے طریقے سے بنا کر دی جائیں عمارتیں خاصت حالتیں بارش ہوتی ہیں لوگ بڑے پرشان راز جا کر کٹ دیں پنی دوسری جانب میونسول آفیسر پلاننگ چوزری محمد اشرف کہتے ہیں لوگوں کو صرف وارننگ دے سکتے ہیں وہ عمارت حالی کر کے محفوظ مقام پر منتقل ہوں عمارت کی مسماری یا محالی کی ذمہ داری مقیم افراد پر ہے ہم ان کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں ابھی ہماری چار ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں تو ہم ان کو نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ آپ یا تو اس کو رپیر کرا لیں یا اس کو خالی کر لیں مونسول میں مسلسل بارشیں ان عمارتوں کی حالت کو مزید کمزور کرتی جا رہی ہیں مگر مکینوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے نہ انتظامیہ ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کر رہی ہے معاملہ اہم ہے جس پر عالی حکام کو فوری سر جوڑنے کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض کے حمراہ وکار گومن روحی ملتان اور اب کچھ بات کریں گے سلابی صورتحار کی دی جی خان تونسہ بیراج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی غازی گھاٹ کے قرید ریائے پٹی میں قائم بستیوں میں نچلے درجے کا سلاب تونسہ بیراج سے دو لاکھ انسٹ ہزار کیوسک پانی کا اخراج جاری بستی صوبہ رائیاں ہاجی گھاٹی شرکی ہاجی گھاٹی گربی بیٹ موری گجر بہار سیال اور بستی سکھیرہ میں نچلے درجے کا سلاب گزرنے لگا دی جی خان تونسہ بیراج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی غازی گھاٹ کے قرید ریائے پٹی میں قائم بستیوں میں نچلے درجے کی تغیانی تونسہ بیراج سے دو لاکھ انسٹ ہزار کیوسک پانی کا اخراج جاری ہے بستی صوبہ رائیاں ہاجی گھاٹی شرکی ہاجی گھاٹی گھر بیراج بیٹ موری گجر بہار سیال اور بستی سکھیرہ میں نچلے درجے کا سلاب گزرنے لگا ہے مزید بات کر لیتے ہیں بیراج چیف ڈی جی خان زشان صفدر سے زشان صفدر کہیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور زلائی انتظام کے جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں جب بلکل اس وقت تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت نچلے درجے کا سلاب دریائے سندھ کی مختلف دریائے پٹی جو سندھ کے قریب قریب سے گزر رہی ہے یہاں پہ آباد بستیوں میں نچلے درجے کا سلاب آ چکا ہے اور اس کے ساتھ آج کے روز جو توسہ براج پہ پانی کے اخراج کی مقدار جو معلوم کی گئی ہے وہ دو لاکھ انسٹھ ہزار کیوسک کے قریب اس وقت توسہ براج سے پانی کا اخراج جاری ہے جسے یہ پانی جب اتنی مقدار میں گزرتا ہے تو نچلے درجے کا سلاب آ سکتا ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ایک بستی کے وجود ہوں یہاں پہ غازی گھاٹ کے قریب کی ایک بستی ہے جسے سکھیرہ آرائین کے نام سے اس بستی کو جانا جاتا ہے اور اس بستی میں آگے کی طرف اگر آپ دیکھیں میرا کیمرہ میں آپ کو دیکھا ہے تو یہاں پہ نچلے درجے کا سلاب آ چکا ہے جس میں آپ کو کچھ کچھ یہاں پہ جھوپڑیاں دکھائی دے رہی ہوں گی کمرے دکھائی دے رہے ہوں گے حالانکہ یہ چاند روز پہلے یہاں پہ یہ جگہ آباد تھی یہاں پہ باغ وغیرہ بھی تھے اور اس کے ساتھ لوگوں نے اپنے گھر بھی بنا رکھے تھے لیکن موجودہ صورتحال جو ہے جو موسمی صورتحال ہے بارشوں کا جس طرح سے سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں دریائے سندھ میں پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس مسلسل اضافے کی وجہ سے جو قریب قریب دریائے پٹی میں آباد بستیاں ہوتی ہیں وہ بستیاں زیرے آپ آنا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت اگر دوسری سائٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا ہے تو یہ دریائے سندھ بہ رہا ہے اور یہ دریائے سندھ کا کنارہ ہے مین دریائے جو بہ رہا ہے وہ سامنے جو خاص دکھائی دریائے اس کے دوسری سائٹ پہ مین دریائے بہ رہا ہے یہ دریائے کا وہ ایریا ہے جہاں پہ نچنے درجے کا سلاب آیا ہوا ہے یہاں پہ اس طرح کی فصلیں تھی گھر تھے جو کہ زیرے آپ آ چکے ہیں اور ان کو پہلے سے بھی وارننگ دی گئی تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ اس کو دریائے پٹی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ نچنے درجے کا سلاب ہر دفعہ آتا ہے اور اس وقت اگر میں ٹوٹل صورتحال کے حوالے سے بات کروں تو مجھ سے زیادہ یہاں پہ پی ڈی ایم اے کے کارڈینیٹر شہباز بخاری صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ ہمیں زیادہ بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سلابی کیفیت ہے اور یہاں پہ اور آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے دریائے کا پانی مختلف بستیوں کو زیرے آپ کر سکتا ہے شہباز صاحب سب سے پہلے تو آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ آپ مجھے بتائیں آج کے روز کیونکہ پی ڈی اے پی ڈی اے میں کی جانب سے رات بھی الارٹ جاری کیا گیا تھا ڈیسیز کو کمیشنر کو کہ آج کے روز زیادہ تیز بارش آئے گی جس کی وجہ سے دریائی پٹی میں مزید سلاب آنے کا خدشہ ہے تو کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے توسہ براج پہ پانی کی صورتحال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دریائی پٹی پہ آب آج جو بستی ہیں ان کو کس حدر تک نقصان پہنچ سکتا ہے کون سی بستیاں زیرے آب آ سکتے ہیں اچھے جو اس طرح پوزیشن ہے روان ہفتے میں بارشوں کی پوزیشن ہے اور جو ہم اس وقت جو لو لیول کے فلٹنگ پہ جا رہے ہیں اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ہم لو سے میٹل کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو آپ نے جو جو ریبرائین بیلٹ ہے بیٹ کا علاقہ ہے اس میں پہلے بھی اپنے الارٹ جاری کی ہوئے ہیں اور ہمارا ریونیو سٹاف کی مدد سے ہم نے ادھر اناؤنس بیٹ میں بھی کی تک ہے اس کو خالی کر دے جائے کچھے کے علاقے کو لیکن انفارچنیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں وہ انسٹرکشنز کو گورمنٹ کی ڈسٹر گورمنٹ کی فالو نہیں کرتے اب کل بھی ایک چھوٹا سی در مطلب معاملات ہوئے ہیں ریسکیو ڈبل و ڈبل و ڈبل و ڈو کی مدد سے ہم نے لوگوں کو ایکویٹ کیا ہے اور باہر نکالا ہے ان کی گندم اور ان کے جتنے بھی ساز و سمان ہے باہر نکالا ہے اب جو یہ جو مونسون سپیل ہے یہ پندرہ اگست تک ایک کا سپیل ہے جو اللہ پاک کے کرم سے ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹرول میں رہے لیکن صورتحال یہی بنتی نظر آ رہے ہیں کہ ہم میڈل لیول کے ایک جو سحلاب ہے جو ساڑھے تین لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ کا جو ایک فلڈ ہے ہنڈس میں توسا برائی سے ڈاؤن سٹریم ہم اسے کوپ کریں گے جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو مونسون کا سیزن ہے تو اس میں پی ٹی ایم اے نے ڈسٹر گورمنٹ کے ساتھ مل کر ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو تمام ایسیز ہیں جس میں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کی طرف سے کیمپنگ لائف سٹھا کی طرف سے کیمپنگ اور ویکسینیشن اور ایڈوکیشن کی طرف سے جو ہم نے ریلیف کیمپس ہیں وہ بھی اپنے جو ہے نصب سکسٹی دو ہمارا ریلیف کیمپس ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیں سار کہ مقصر سا کہ آئندہ صورتحال کیا ہوئی آئندہ روانہ ہفتے میں تو بارشوں کا سلسلہ بھی ہے ابھی تک پیڈیا میگا بھی الارٹ جاری ہے ہم نے کمیشنرز اور ڈی سیز کو الارٹ جاری کیا ہوا ہے ویدر کی صورتحال ہے اور ابھی مطلب کہ ہم پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ نظر رکھے بیٹھے ہیں جی بالکل پورا ڈپارٹمنٹ اس پہ نظر رکھے بیٹھے ہیں اور آئندہ جو صورتحال آئندہ صورتحال سے متعلق بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مونسون کی بارشوں کے بعد سلابی صورتحال سے بچاؤ کے اقدامات این نیچے نے ملتان میں جنوبی پنجاب کا فلڈ کنٹرول سیلز قائم کر دیا جمیت علماء اسلام فے کے سربرام علماء فضل الرحمان جامعہ قاسم العلوم گلگرس کلونی میں ملکی حلاق کے حوالے سے اہم پیس کانفرنس کر رہے ہیں اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ دینی مدارس پرائیویٹ سیکٹر میں خدمات سر انجام دینے والے تعلیمی ادارے ہیں تاہم ملک کا آرمی چیف براہ راس ان کو مذاکرات کے لئے طلب کرتا ہے اور دینی مدارس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے پیکج رکھتی ہے اور ان پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ سرکاری پیکج کو تسلیم کرے ہمیں تنظیمہائے مدارس پر اعتماد ہے ہمیں وفاق المدارس العربیہ پر اعتماد ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جامعہ قاسم العلوم میں اس وقت اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ براہ راس ملاحظہ کر رہے تھے یہ ملتان گلگرس کالونی کے مناظر ہیں جہاں پر مولانا فضل الرحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں گزشتہ رات کی بارش نے میونسپل کمیٹ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا شاہی روڈ پر بارش کا پانی تالات کی شکل اختیار کر گیا جس کی وجہ سے شہریوں اور دکانداروں دونوں کو ہی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معلوم کریں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر کہیے گا جبیل کو رحیم یار خان میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد بارش کا پانی اس وقت سڑکوں پر جمع ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کے بار جو شاہی روڈ ہے تمام کی تمام جو دکانیں ان کے بار اس طرح سے پانی کے تالا بنے ہوئے جس کی وجہ سے دکانداروں کو اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ امینسپل کمیٹی جانب سے اس پانی کو نکالنے کے حوال سے کوئی عملی دمان نہیں کیے گئے متاثرین جو یہاں پہ دکاندار موامر سے موجود ہے انکل جی بتائے گا یہ پانی صبح سے ہی کھڑا ہے مینسپل کمیٹی والے صاف کرنے کیوں نہیں ہے یہاں پہ پانی نکالنے کے والے سے کوئی عملی دمان نہیں ہم نے صبح سے اپنی شاپ کھولی ہے اس وقت سے یہ پانی کھڑا ہے رات تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو ابھی تک مینسپل کمیٹی والے آئی نہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے ہمارے کاروبار پہ بہت اثر پڑ رہا ہے یہ تو صبح رات بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہے روزانہ یہ تو گھٹروں کا پانی آ جاتا ہے یہ بھر جاتی ہے روڈ ادھر سمیل اتنی آتی ہے کہ ہم یہ تک بیٹھ نہیں سکتے کاروبار انڈ ہوئے پڑے آپ کا مطالبہ کیا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے اس کو ختم کیا جائے جو سیوریج لائن ہے اگر وہ پرانی لائنیں بیٹھ چکی ہیں تو نئی لائنیں ڈالی جائیں تو ہمارا یہ اس سے چھٹکارہ ہو جب انکل یہ کیمرمن ولید بلو جو آپ کو دکھا گیا کہ پوری جو اس وقت روڈ ہے پانی اس پہ جو ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دکانداروں کے شدید مشکلات کا سامنا دکانداروں کو کیونکہ یہاں پہ پانی کے تالاب بننے ہویا ہے صبح سے لے کر اب تک منسپل کمیٹی کی جانب سے اس پانی کو نکالنے کے حوالے سے کوئی بھی املک دامات نہیں کیے گئے اب دکانداروں چہروں کا یہی مطالبہ منسپل کمیٹی انتظامیہ سے کیا پہ صفائی کے حوالے سے املک دامات کیے جائیں آمیر بھٹی آپ کا بہت شکریہ کچھ بات کریں گے احتجاز کی ملتان کی فیض کالونی میں مکینوں کا میککو کے خلاف احتجاز جاری ہے کہتے ہیں بجلی کے پول سے ہر وقت کرنچ لگنے کا خطرہ لگا رہتا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں اقبال صادق اقبال بتائیے گا یہ ملتان کا علاقہ گلشن فیض کالونی ہے جہاں پر یہ تمام لوگ احتجاز کر رہے ہیں یہاں کے علاقہ مکین ہیں اس میں بزرگ بھی شامل ہے جوان بھی شامل ہے اور سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں کس وجہ سے یہ احتجاز کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں یہ ہم ان سے جانتے ہیں لیکن سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو بظاہر احتجاز لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میپکو کے خلاف احتجاز کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوئے اس بجلی کے خطرناک پول کو فیل فور ہٹایا جائے کونسا یہ پول ہے کیا وجوہات ہے اس پول سے ان کو کیا خطرہ ہے مجھے یہ بتائیے گا کس وجہ سے آپ لوگ احتجاز کر رہے ہیں اس پول سے کیا پریشن ہے آپ کو یہ گلشن فیض کے تمام لوگ یہاں پر شامل ہیں اس احتجاز میں یہاں پر بہت ساری بڑی عبادی ہے جس سے میپکو کی ٹرانسمیشن کی ہیویٹ لینیں مسجد میں ایک بہت بڑی سانہ ہوا تھا جس سے آگ لگ گئی تھی مسجد کی تمام چیزیں اور کلونی کی تمام لوگوں کے الیکٹرونکس کے سمانات یو پی ایس وغیرہ سب جل گئے تھے اور فیل فور ان خمبوں کو یہاں سے نکالا جائے بیٹا آپ کو کرنٹ لگا تھا ہاں جی بہت ڈر لگتا ہے یہاں سے اب آپ دوبارہ خمبے کے پاس تو نہیں جاتے ہوں گے مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا مسجد کی تمام چیزیں پنکھے صفے اور پانی کا کولر تمام چیزیں جل گئی تھیں بجلی کا گیس کا میٹر بھی جل گئے تھیں بعض اوقات تو ایسی صورتیں عالی ہوتی ہے کہ کئی کئی گھروں تک جو ہے تھر تھرات قائم ہو جاتی ہے جیسے وقت یہ بارش تیز ہو رہی ہے اور یہاں سے یہ جو کھمبوں کے اندر سے کرنٹ گزر رہا ہے جو چیزیں تو جلتی ہیں جو جلتی ہیں انسانوں کو اس حد تک خطرہ ہو جاتا ہے کہ ساری ساری رات بچے نہیں سوتے بڑے نہیں سوتے رات کا سونا بھی آرام ہو جاتا ہے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ان پولز کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ پولی طرح میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں یہ ہیوی پول ہیں یہاں پر جب بارش بگر آتی ہے تو ان پولز کی وجہ سے ان کو مکینوں کو مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو کرنٹ لگ چکا ہے مسجد کے جو ہے نقصان وہ ہو چکا ہے تو اب ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں سے یہاں تو ان خموں کو ہٹایا جائے اگر ہٹانا نہیں ہے تو پھر ان کے لئے کچھ ایسے مناسب اقدامات کیا جائے کہ جس کے بعد یہاں کے جو مکین ہیں ان کو کرنٹ جیسی جو مشکلات ان کو سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح کے واقعات پیش نہ ہو کیونکہ یہ انسانی جان کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں ایک بار صادق آپ کا شکریہ آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور پی ایسے کی نہ اہلی فوارے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لئے چھے افراد پر مشتمل سٹاک ہونے کے باوچود صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات ہیں چوک فوارہ پر نصب ملکہ دکٹوریہ کا تحفہ فوارہ صفائی نہ ہونے کے باعث اپنی خوبصورتی کھونے لگا معلوم کریں گے طیب صیف سے طیب صیف کہیے گا فوارے کی خوبصورتی مان پڑ گئی جبکل بہاولپور انسانیہ کی جانب سے چوک فوارہ کے اوپر نصب فوارے کو پی ایچے کو دے دیا گیا تھا کہ پی ایچے اس فوارے کا اچھا دکت سے خیال رکھے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر جنڈری جو ہے اس کو بھی یہاں پر پرووٹ کیا جائے گا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شاید پی ایچے یہاں پر سٹاف تائیدات کرنے کے بعد بھونسا گیا ہے اس وقت جو ملکہ برطانیہ ملکہ وکٹوریا کی جو ایک کہ یہاں پر نشانی ہے چوک فوارہ اس کے اوپر جو نصب ہے ایک فوارہ وہ فوارہ اس وقت بدحالی کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی صفائی کیے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں تمام پولز کی تو تمام پول کے اندر اس وقت کائی جمعی ہوئی ہے جبکہ اندھیری کے باعث سے دوسرے کچھرے کے باعث یہاں پر شاپر جو ہے شاپنگ بیگ جو ہے وہ یہاں پر اڑ اڑ کر گرنا شروع ہو چکا ہے جبکہ ان کو نکالے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں اس پول کی تو اس پول میں ہمیں جو پانی نظر آتا ہے وہ پانی سادہ نہیں بلکہ ہریالہ پانی نظر آتا ہے کیونکہ اس میں کئی اتنی جم چکی ہے جس کی وجہ سے پانی اپنے اصل جو رنگ ہیں وہ کھو چکا ہے حالانکہ پی اچھر جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس فورے کو ہفتے کی بنیاد کی اوپر صاف کیا جاتا ہے اور چھے لوگوں کا سٹاف اس کے اوپر تائینات ہے لیکن بیس دن سے زائد ہو چکے ہیں اس فورے کو ابھی تک صاف نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے یہ فورہ آپ نے خوبصورتی کھو تجلا جا رہا ہے بہت شکریہ طیب صیح آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ادھر بہاولپور میں ہی منسپل کارپیشن کا عملہ جی پیو چوک میں کشمیر پارک کو برباد کرنے لگا دوسرے روز بھی گٹر لائن کا گندہ پانی پارک میں چھوڑ دیا گیا اسی پر بات کریں گے محمد امین سے محمد امین اب دیکھ دیجئے گا آج دوسرے روز بھی جی پیو آفیس میں مینسپل کارپیشن کی جانب سے ان کے عملے کی جانب سے جو ہے وہ جو گٹر لائن کا گندہ پانی ہے وہ کشمیر پارک میں چھوڑا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیچھے جو لائن ہے گٹر لائن ہے وہ خراب ہے جس کے باعث ہے پانی یہاں سے کھینٹ کے جو ہے وہ پارک میں چھوڑا جا رہا ہے ابھی بھی جو ہے شدید یہاں پر بدبو پھیلی ہوئی ہے یہاں پر جو اطراف میں جو سڑکی ہیں یہاں پر جو شہریوں کا گزرنا محال ہے بدبو کے باعث یہاں پر شہریوں کا برا حال ہے یہاں پر یہ اہلکار موجود ہے مینسپل کارپیشن کے ان سے بات کرتے ہیں کیوں یہ پا نہیں کیا اسلام علیکم یہ پانی پارک میں کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ گندہ بجبودار پانی سہارا پانی نکلا ہے دیسی آفد میں پانی نکلا ہوا ہے اس کی باعث صفحی کر رہے ہیں دیسی آفesty آفد میں پانی نکلا ہوا تو والہ آماز کا کسہ ہور ہے اس میں بھائی جان وہ صفحی کر رہے ہیں یہ پارک آپ کو پتہ ہے کہ پارک کے سارے پواست تبع ہو جائیں گے جاؤ گاز تبع ہو جائے گی وہ تو ہو جائیں گے اس کو گھروں کو بچانا دفتروں کو بچانا ہے نا بھائی جان اس کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے سارا کچھ وہاں کو ادھر بچانا ہے پیچھے گھروں میں پانی گھنسا ہو رہا ہے نا سارا گھروں کو بچانا ہے نام میں اور طریقہ نکل سکتا ہے یہ پارک ہے عوامی پارک ہے پانی پھانکنے لیے کوئی جگہ نہیں آر یہ طریقہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں آپ طریقہ تو صحیح نہیں ہے بہتر شہریوں کے مشکلات کے سامنا کرنا پڑا ہے محمد عمین آپ کا بہت شکریہ بولیٹن میں شامل کریں گے بیگر کچھ خبریں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں گیسٹروں کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو پچانوے سے زائد شہری یا سرطالوں میں جا پہنچے اسی پہ ہمیں ریپورٹ کریں گے بلال نیازی گرمی کے موسم میں ملتان کے باسیوں نے خورا کے معاملے پر احتیاط چھوڑ دی روزانہ ملتان کی سرکاری علاج گہوں میں سینکڑوں مریض آنے لگے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کی مختلف سرکاری علاج گہوں میں چار سو پچانوے سے زائد مریض لائے گئے نشتر ہسپتال میں ایک سو اکیس مریض لائے گئے ہیں چلڈرن کمپلیکس میں پیٹ اور گیسٹروں کے دو سو چوالیس مریض بچے لائے گئے شہباز شریف ہسپتال میں پچپن مریض لائے گئے سیور اور فاطمہ جنہ ہسپتال میں چونتیس مریض لائے گئے ٹاؤنز ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی تعداد انتالیس رہی ایم ایس ڈسٹرک شہباز شریف ہسپتال میں ڈاکٹر راو امجد کا کہنا ہے کہ شہری احتیاط کریں اور پانی اوبال کر استعمال کریں لوگوں میں واقعی اگاہی نہیں ہے یہ اگاہی دی جانی چاہیے اس میں جو ہے وہ ہمارا رول بھی ہے اس کا رول بھی ہے ڈپارٹمنٹس کا رول بھی ہے مین چیز جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ پانی کا فصلہ ہے پینے کا صاف پانی جو ہے اگر پروائیڈ کر دیا جائے یا لوگ جو ہیں کہ دیان پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو اس پانی کو اگر اوبال کر لیں گے تو بھی گیسٹوں کے چانسز کام ہو جائیں گے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسم گرمہ میں جراسیم زیادہ جلدی اثر کرتے ہیں اس لیے شہریوں کو احتیاط تدابیر اختیار کرنا ہوں گی کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان اب آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں جہاں پر جمعیت علماء اسلام سے کہ رہنما مولانا فضل الرحمان ٹریس کانسز کر رہے ہیں جو معاشی صورتحال بن گئی ہے اور جس کے خلاف تاجروں نے ملگیر ہرتال کی ہے ہم تاجروں کے اس ہرتال کی مکمل حمایت کرتے ہیں آنے والی اقدامات میں بھی ہم ان کے سانہ بشانہ رہیں گے تو اس حوالے سے ہم پورے ملک کے تمام اشیوز کو سمجھتے ہیں اتنا ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جمہوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھا جاتا ہے اگر پبلک کی رائے سامنے آ چکی ہے تو مختدر ادارے ان کا احترام کرتے ہیں اگر احترام نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ تصادم کی طرف جا رہے ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ عوام کے ساتھ ان معاملات پر تصادم کی طرف معاملات جائیں لیکن اگر وہ قوم کو مجبور کرے گی تو انشاءاللہ قوم اس آزمائش پر بھی پورا ہوتے گی انشاءاللہ سے بڑھانے کے لیے آپ نے بھی ملائن کو بتایا اپلیشن جماعت ہوئے ہیں اس کے مقاسد کیا ہوں کہ کیا آپ حلومت بیانا چاہتے ہیں یا جو ان کے حد سارے عمل میں لائی جائے ہیں یا آگے لائی جائیں گے ان کو رکھنا ہے یا آپ بھی چاہتے ہیں کہ انصاف کے قطاعوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا واضح موقف ہے کہ جو اسملیاں اور اس کی اکثریت جالی ہے اس کو نہیں ہونا چاہتے ہیں اور تمام حضب اختلاف اس بات پر اتفاق کر چکا ہے کہ الیکشن میں بترین دھاندی ہوئی ہے اور دوبارہ نئے انتخابات کرائے جائیں لہٰذا فوری طور پر اسملی بھی تحریل ہو جانے چاہیے اور حکومت بھی گر جانے چاہیے تاکہ قوم اثرناو اپنی مرضی کی پارلمنٹ اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کر سکے حضرت جب آپ حوجی کو بوت کے اندر کھڑا کریں گے اور بیرٹ بکس پر اس کا کنٹرول ہوگا اسی کی نگرانی میں وہ ہیڈکوارٹر میں جائے گا انہی کی نگرانی میں ووٹ گینے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر حشر وہی ہوگا جو پچیس جولائی کے الیکشن کے ہوئے ہیں لہذا ہم اگر وہاں الیکشن میں حصہ لے بھی رہے ہیں تو ان تحفظات کے ساتھ لے رہے ہیں اس لیے تاکہ پبلک کے ساتھ ہمارا رابطہ بر خراب سلطانہ سلالہ کی گرمتاری کو سب کیسے دیکھتے ہیں سلطانہ سلالہ کی گرمتاری کو سب کیسے دیکھتے ہیں اسی نظر سے جس طرح دوسری سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں مہنگائی اور بیردگاری نے وہاں کا پکس نکال دیا ہے لیکن کل سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے کہا ہے کہ آنے والے سال میں مزید مہنگائی بڑھے گی کس حوالے سے آپ کے تو ظاہر ہے کہ برکت والی حکومت ہے تو مہنگائی میں برکت تو آئے گی دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے اول دن سے کہ احتساب عدارت ہے انتقام عدارت ہے اور جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس کے بعد سزائے ختم ہونے ملتان میں جمعیت علماء اسلام سے ایک سروراں مولانا فضل الرحمان ٹیس کانفرنس کر رہے ہیں مہاولپور ملتان اور لیڈی خان کی ریڈ پارٹی پر مجتمل ٹیم کا مصلی کا غیر قانونی شکار کرنے والوں کے اخلاف کریک ڈاؤن فشریز دپارٹمنٹ کی ٹیم نے دریہ سم کی کنارے پر چھاپا مار کر چھے شکاریوں کو پکڑ کر ان کی کشتیاں اور جال بھی قبضے میں لے لیا ہے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور ملتان اور لیڈی خان کی ریڈ پارٹیوں پر مجتمل ٹیم کا مصلی کا غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور فشریز دپارٹمنٹ کی ٹیم نے دریہ سم کے کنارے پر چھاپا مار کر چھے شکاریوں کو پکڑ کر ان کی کشتیاں اور جال بھی اپنے کبضے میں لے لیے بہاولپور میں فشریز دپارٹمنٹ کی ٹیموں کا غیر قانونی شکار کے خلاف کریک ڈاؤن مصلی کا غیر قانونی شکار کرنے والے چھے شکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا بہاولپور دیرہ کازی خان اور ملتان کی ریڈ پارٹیوں کی بشترکہ آپریشن اور آپریشن کی سربراہی ریڈ پارٹی پنجاب کے چیئرمن ملک رمضان نے کی آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بہاولپور ملتان اور دیرہ کازی خان کی ریڈ ٹیموں پر مجتمل ٹیم کا مصلی کا غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن فشریز دپارٹمنٹ کی ٹیم نے دریائے سندھ کے کنارے پر چھاپا مار کر چھے شکاریوں کو پکڑ کر ان کی کسییاں اور جال بھی کبضے میں لے لیا اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی تو گردالود تو تھنڈی ہوای چلنے سے شہر اولیہ کا موسم سہانہ ہو گیا گرمی کے شدت میں بھی کمی ہو گئی محکمہ موسمیات میں بارش کا امکان بھی ظاہر کر دیا آپ کو بتائیں کہ شہر ملتان شہر اولیہ کے یہ مناظر ہیں جہاں کا موسم عوسم ہو گیا ہے معلوم کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سہرہ تارک سہرہ تارک کہیے گا کیسا موسم ہے شہر کا جی اگر شہر اولیہ کی موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ کئی روز سے موسم جو ہے وہ گرم تھا لیکن اس وقت موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے کیونکہ تھنڈی ہوای چل رہی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ باطلوں نے شہر اولیہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور گردالود ہوای چلنے لگ گئیں اب گردالود ہوای چلنے لگیں وہ تو تھم گئیں ہیں لیکن تھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے شہری جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس خوبصورت موسم کو سہانے موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے تھے سورج کی تپش بہت زیادہ تھی اور حبس بھی بہت زیادہ تھا ملتان شہر اور اس کے گردوں نمامے لیکن اب جیسا کہ تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اس لئے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے اور دھوب جو ہے دھوب کا نام و نشان بھی نہیں ہے صرف ہوا چل رہی ہے اور بادل ہیں محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شام کے وقت میں یا رات کے وقت میں بارش کا بھی امکان ہے تو ملتان میں بارش بھی ہو سکتی ہے جو لوگ گرمی سے کچھ زیادہ ہی پریشان تھے وہ یہ بات سن کر یقینا کافی زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے کیونکہ بارش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت بادل بھی ہیں اور موسم جو ہے وہ ابھی سہانہ ہو چکا ہے اور لوگ جو کہ اس وقت میں گھر سے دفاتر سے باہر نہیں نکلتے تھے اس وقت ہمیں روڈز پر اور جگہ جگہ پر کافی زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے تو جن لوگوں نے اپنے کام اس دھوب اور گرمی کی وجہ سے روکے ہوئے تھے اس وقت جو ہے وہ تقریباً 35 دگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ دن بھر چلتی رہیں گی محکمہ وسمیات نے یہ خوش خبری بھی سنا دی گیا کہ آج شام میں بھی اور کل بھی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو ملتان کے شہری جو ہیں وہ تیار ہو جائیں اس خوبصورت موسم کو انجوائی کرنے کے لیے شہر کا موسم موسم ہو گیا ہے موسم کی خبر بتانے والوں نے کہا ہے کہ آج شام یارات کے اوقات میں بارش ہو سکتی ہے شہری لطف اندوس ہونے کے لیے مختلف پارکوں میں پہنچ گئے ہیں سوہیرہ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صحت کے میدان میں انقلابی اقدامات کے دعوے ہوا ہو گئے حکومت نے بلرڈ کینسر کے مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی فنڈنگ روک دی ہے اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں بیلان میاسی حکومت کی جانب سے صحت کے شعبہ میں اسلحات کی بجائے پہلے سے جاری پروجیکٹ کی بندش کا سلسلہ شروع ہو گیا سابق حکومت پنجاب کی جانب سے بلرڈ کینسر کے مریضوں کو ادویہ ساز کمپنی کے اشتراک سے مفت ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری تھا جس سے نو سو سے زائد بلرڈ کینسر کے مریض مستفید ہو رہے تھے نئی حکومت کی جانب سے بلرڈ کینسر کے مریضوں کی ادویات کے لیے دی جانے والی فنڈنگ روک دی گئی ہے جس کے باعث مریضوں کو مشکلات کا خدشہ ہے کینسر کی مریضوں کے لیے دوائی بہت انہیں ملنی جائیے ٹھیک ہے حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ دوائی بہت مہنگی ہے جیسے کہ باہر سے دو لاکھ عربے کی عام بندہ غریب کہاں سے لے باجہ میں مطالبہ حکومت سے کہ میں نیا پاکستان بناوں گا پرو وائیس چانسلور نشتر میڈیکال یونیورسٹی ڈاکٹر احمد اجاز ماسود کا کہنا تھا کہ ایک سال کے لیے ادویات فراہم کی جاتی ہیں اب جن مریضوں کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے انہیں نئی ریجسٹریشن کرانا ہوگی حکومت کی جانب سے آرڈٹ ٹیم پروگرام کے مختلف فیصوں کا جائزہ لے رہی ہے آرڈٹ ٹیم نشتر حسابتال کینسر وارڈ پہنچ گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے جلد حکومت امداد بحال کر دے گی دوسری جانب مریضوں کا کہنا تھا کہ کینسر کے مریضوں کی عدویات کا خرچ ایک مہمے دو لاکھ سے زائد ہے اس لئے حکومت جلد کینسر کے مریضوں کو دی جانے وال امداد بحال کرے کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان رحیم یار خان میں جنوبی پنجاب کا پہلا سرکاری منشیات اور بحالی سینٹر شیخ سید میڈیکل کالج میں بنے گا آٹھ بیٹس پر مشتمل منشیات اور بحالی سینٹر میں مہنگی عدویات مفت فراہم کی جائیں گی معلوم کریں گے یاسم صدیق زیاسم صدیق کہیے گا کب بحالی سینٹر تعمیر کیا جائے گا جی نشہ ایک بری عادت ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا اس سے زیادہ تکلیف دے کام ہوتا ہے اور اس کا علاج انتہائی ضروری ہے جنوبی پنجاب میں پہلا منشیات سے عدی افراد کے لئے علاج کے لئے علاج سینٹر شیخزید ہسپیٹر میں بنایا جا رہا ہے سائیکارٹری ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ڈاکٹر علی برحان مصطفی ہمارے ساتھ موجود ہیں نرس اپ منشیات کا استعمال بہت زیادہ بڑھڑا ہے اور لوگ اس سے چھٹکارہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر جنوبی پنجاب میں کوئی ایسا منشیات کے علاج کے لئے کوئی سینٹر بھی موجود نہیں ہے سرکاری طور پر اور ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی موجود نہیں ہے تو یہ کب تک کیسے فنکشنل ہوگا لوگ کس سے اسفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو اس کی عدویات استعمال کی جاتی ہیں کیا وہ فری ملے گی کیونکہ بہت زیادہ مہنگی عدویات استعمال کی جاتا ہے تو اس کے استعمال بھی ایک آپ کے سامنے ہی ہے کہ انتہائی مشکل ہوتا ہے بہت شکریہ شیخ زیاد میڈیکل کالیج ہاؤسپیٹل کے زیرے تو ہم نے ایک سکاریٹری ڈپارٹپنٹ میں منشیات کا ایک وارڈ جو ہے لہیدہ سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کے چار سے چھے مہینے میں کھڑا ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں بقاعدہ فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں یہ آٹ بیڈیٹ کا سینٹر ہوگا جو سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا اس میں مریضوں کی کے لئے عدویات تمام مفت فرام کی جائیں گی اس میں چاہے وہ جتنی بھی مہنگی عدویات ہیں کیونکہ اس میں کچھ عدویات ہیں جو کہ فوری ریلیف کیلئے ضروری ہوتی ہیں کچھ عدویات ایسی ہوتی ہیں جس سے دوبارہ آپ اس مرض کی طرف نہ جا پائیں اس نشے کی طرف نہ جا پائیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹی کریونگ ڈرگز وہ ہونا بہت ضروری ہے اور یہاں اس کا استعمال بہت کم ہے تو اس کو بھی ہم منگوائیں گے انشاءاللہ یہاں تاکہ وہ ہوں اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ دوبارہ نشے کی طرف مائل نہ ہو سکیں پھر تیسرا سینٹر یہ ہوتا ہے کہ اسی پرسنٹ لوگ دوبارہ نشہ شروع کر دیتے ہیں تو علاج ہوتا ہے اسی پرسنٹ جب باہر نکلتے ہیں دوبارہ نشہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پریہیپ سینٹر ریہیبلیٹیشن سینٹر بہالی یہ منشیات کے جو مریض ہیں ان کے لئے ہم بقیدہ کمیونٹی آؤٹریچ کا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانسلرز ہوں نرسز ہوں سائیکالوجس ہوں جو اس پر کام کر سکیں کہ یہ دوبارہ بحالی کر سکیں اور وہ نشے کی طرف نہ جا سکیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جنوبی پنجاب میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے یہ پورے جنوبی پنجاب کو ڈرین کرتا ہے یہ ایریا یہ سندھ کو اسے تین صوبوں کو فائدہ پہنچے گا جن کے ہاں یہ منشیات کی پرابلم چل رہے ہیں نشے سے عدی افراد کا علاج بھی کہہ جائے گا مفت عدویات بھی لی جائے گی حاصل صدیقہ پہ بہت شکریہ ادھر قائد عظم میڈیکل کالج بہاولپور میں پہلی بار ٹی بی کی تشخیص کے لیے ٹی بی کلچر ٹیسٹ کا آغاز کر دیا کیا تفصیلات بتا رہے ہیں اتھر لاشاری اجیسے بلکل ایسے کہ نہ صرف بہاولپور بلکہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے علاج کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ قائد عظم میڈیکل کالج بہاولپور کی پتھالوجی لیب کے اندر پہلی بار ٹی بی کلچر جو ہے وہ ریگولر بنیادوں کے اوپر بلکل فری شروع کر دیا گیا ہے اگر پرائیویٹ کرائیں تو کتنا پیسہ اس کے اوپر لگتا ہے اس سے پہلے اس کے سیمپل کہاں بھیجے جاتے تھے کہاں سے ٹیسٹ ہوتے تھے بات کریں گے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ پروفیسر ڈیکٹر آسمہ شوکر صاحبہ یہاں پر موجود ہیں میڈم فرمائیے گا پہلے تجرباتی فیشتہ برگولر بنیادوں پر شروع ہو گیا کتنی سہولت اب ملے گی اس خطے کے لوگوں کو جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے علا شاری صاحب کہ دیپارٹمنٹ آف پیتھولوجی قید آزم میڈیکل کالیج ہمیشہ اس بات کے لیے کوشہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات مریضوں کو میاثر کی جائیں تو ٹی وی کی تشکیص کے لیے یہ ٹی وی کلچر ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اس سے پہلے یہ ٹیسٹ ہم نیہ اسلام آباد بھیجوایا تو یہ ٹیسٹ تقریباً پندرہ ہزار روپے کا ہوتا ہے جو جو ہیں وہ تجرباتی بنیادوں پہ کیے اور وہ کامیاب ہوئے لہٰذا اب ہم نے اس کا بقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا ہے اور یہ تمام ٹیسٹ فری آف کاؤسٹ ہوں گے بلکل مفت ہوں گے تمام مریضوں کے لیے اور اس سے مریض کی تشکیص میں یقیناً بہت آسانی ہوگی اور نہ صرف پھینپڑوں کی ٹی بی بلکہ آنٹوں کی ٹی بی گردوں کی ٹی بی ہڈیوں کی ٹی بی جلد کی ٹی بی گرد یہ کہ تمام جسم کی ٹی بی آسانی سے ڈائیگنوز ہو جائے گی تو اب پوری خاص طور پر بہاولپور ریجن کی بہاولپور ڈیوین کی بات کریں تو اس خطے کے لوگ اب یہاں سے فری اپنا کلچر جو ہے کرا سکیں گے جی بلکل فری کلچر کروا سکیں گے وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور ان کو ہم یہاں پہ ان کا سیمپل جمع کر لیں گے اور ان کو مفت ٹیسٹ کر کے دیں گے مفت یہاں سے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہوگی اور یہ ایک اچھی بہت شکریہ اتھرلہ شاری اپڈیت کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے صحت انصاف کارٹ کی فراہمی کا سلسلہ جاری ڈسٹک شہباز شریف اسبطال میں صحت انصاف کارٹ پروگرام کے تحت سینٹر قائم کر دیا گیا ڈسٹک شہباز شریف اسبطال میں دس ہزار کے قریب ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک مولتان روین کی کمیٹی کے چیرمین مقرر جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر رانا جاوید کو سیکٹری مقرر کر دیا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے انسانی حقوق کی حفاظت کے ڈسٹک شیومر گائٹ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک مولتان روین کی کمیٹی کی چیرمین مقرر جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر رانا جاوید کو سیکٹری مقرر کر دیا گیا مولتان سب دیت کر رہے ہیں جہاں پر حکومت پنجاب کی جانی سے پنجاب بھر میں زلائی سطا پر ڈسٹک ہیومر رائٹ کی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ڈسٹک کمیٹیاں پنجاب بھر میں ہیومن رائٹس کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی ہیں ڈسٹک ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیرمین ڈکٹی کمیسٹر کو مقرر کر دیا گیا میاں والی کمیسٹر سرگودہ زفر اقبال نے ڈی ایچ کیو سطال کا اچانک دورہ کیا ایمرجنسی ڈراما سینٹر وارس اور لیبارٹری کو چیک کیا مزید معلوم کریں گے اختر مجاز سے گودہ میاں والی دورے پا رہے ہیں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں موجود ہیں سر آپ نے دورہ کیا انتظامات کیسے نظر آئے ہیں ایسے ہے کہ میں تو اچانک آیا ہوں اور انتظامات جو ٹراما سینٹر میں نے ویزٹ کیا ہے وہاں بھی مجھے انتظامات جو ہیں وہ اچھے نظر آئے ہیں اور کیونکہ میری یہ شارٹ ویزٹ ہے ایکچولی تو میں آیا ہوں پرائیمریسٹر صاحب کے جو ہیں انتظامات دیکھنے کے لئے تو میں کمپریینسٹر دوبارہ ویزٹ کروں گا تو اس وقت میں اپنی رائے جو ہے آپ کو آسپیٹل کے بارے میں دینے کی پوزیشن میں ہوں گا ابھی میری شارٹ جو ہے ویزٹ ہے اس میں جو مجھے دکھائے گئی ہیں فیسیلٹیز وہ تو سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں باقی آسپیٹل میں نے دیکھا نہیں ہے اس لئے میں اس پر کوئی تفسیری تفسیری تفسیرہ نہیں کر سکتا جی بلکل تفسیری تفسیرہ نہیں کر سکتے سار کا کہنا ہے سر آپ بتائیے پی ایم صاحب آ رہے ہیں کل آپ پہ بہاری ذمہ داری آئے دیکھ کیا کہیں گے انتظامات کے حوالے سے سر ہم جی پرائیمیسٹر کے دورے کے انتظامات تو ہو رہے ہیں باقی جہاں تک ہسپیٹل کی بات ہے وہ ہم یہ معاملات جو ہے چیف میسٹر پنجاب اور پرائیمیسٹر کے نوٹس میں لاشکے ہیں کہ ڈاکٹرز یہاں پہ کتراتے ہیں آنے سے اس میں حکومت نے تو ووکن انٹرویو ہر ہفتے رکھا ہوا ہے لیکن کیونکہ ہم یہ والی دور ہے پس ماندہ ہے ڈاکٹرز کا ٹرائیڈ نہیں ہے اس کے لیے ہم ڈاکٹرز سبان کو بھی کوئی سپیشل پیکیج دیں گے سر یہ چھوٹی بوڈش کائیات جو ہیں ان کا ازالہ جی وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے وہ میرے خیال میں تو ابھی ایمیس ڈی ایش کیو اور عملہ جو ہے بہتر کام کر رہے ہیں اور سلی بخش سہولیات دے رہے ہیں باقی کمی کی بہتری کی گنجائش ہر چیز میں ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس کو بہتر کرتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سننا بیٹس صاحب کا کہنا ہے کہ کمی جو ہے اس میں کچھ چیزوں کی کمی ہے اور بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے اس کو ڈے بائی ڈے دیکھا جا رہا ہے اور مزید کمیشنر صاحب کا کہنا ہے کہ باقیدہ طور پر دوبارہ ڈی ایش کیو ہسپیٹل کا آگے وزرڈ کریں گے اور جو جو سہولیات کی یہاں پہ کمی ہے وہ مہیا کی جائیں گی اور دیگر جو چھوٹی موٹی شکایات ہیں میڈ سن کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کو بھی ازالہ ضرور ہوگا اکتر مجاز آپ کا بہت شکریہ ادھر رحمہ خان ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے ایم پی اے میاں محمد شفیق کے ہمراہ سہجہ میں زیر تعمیر گورنمنٹ گرلز کالج کا وزرڈ کیا رہنہ سال کالج میں تعلیمی سال شروع کرنے کے لیے تمام ترقیاتی کاموں کو جلد اجلد مکمل کرنے کے ہدایات بھی جاری کھی رحمہ خان میں ایم پی اے میاں محمد شفیق کے ہمراہ سہجہ میں زیر تعمیر گورنمنٹ گرلز کالج کا دورہ کیا رہنہ سال کالج میں تعلیمی سال شروع کرنے کے لیے تمام ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہائی کوٹ ملتان بینٹ بار میجر جس کے احساس میں تقریب ہوئی سینئر جسٹس سید شہباز علی رسوی کا کہنا تھا ملتان بار ان کی اپنی بار ہے اور اس بار کے صدر بھی رہے بار کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہیں گے مزید انہوں نے کیا کہا ہمیں بتا رہے ہیں مہر امران اپنی ڈیپورٹ میں ہائی کوٹ ملتان بار میں ججیز صاحبان کے اعزاز میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ہائی کوٹ بار ملک حیدر عثمان کا کہنا تھا کہ ملتان بینچ میں آنے والے نئے ججیز صاحبان کو خوش آمدید کہتے ہیں انہوں نے ججیز صاحبان کو ہائی کوٹ بار ملتان کے مسائل سے آدھا کیا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے درخواست کی صدر ہائی کوٹ بار کا کہنا تھا کہ اس وقت بار مالی مسائل کا شکار ہے انہوں نے بار کی توسی نوجوان وقالہ کے مسائل سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے بات کی جسٹیس سید شہباز علی رزوی کا کہنا تھا کہ وہ خود اس بار کے ممبر رہے ہیں نوجوانوں اور بار کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں حل کی کوشش کریں گے سینئر جسٹیس محمد قاسم خان نے تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے تحریری سفارشات چیف جسٹیس لاہور ہائی کوٹ کو بھیجوائی تھیں جو ملتان بار کے لیے سپوس نامہ کی حیثیت رکھتے ہیں اگر اس سسٹم کو خوبصورتی سے چلانا ہے تو وکیل اور جسٹ دونوں کی ذہنی اور قلبی آسودگی کو ملحوظ رکھنا ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی آسودہ نہ ہو جسٹیس سید شہباز علی رزوی کا کہنا تھا کہ نوجوان وکلہ کتابوں سے زیادہ لگاؤ رکھیں کیونکہ یہی ان کی عزت اور روزگار میں اضافہ کا سبب بنیں گی اس موقع پر جسٹیس مسعود آبد نکوی جسٹیس سرکار احمد نائن جینرل سیکرٹری وقاس ارشد چھجڑا نائب نازم ساجل سمپال سمیت وکلہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیامرامین محمد رزوان کے ساتھ مہر عمران نوال ملتان یہ تو ممکن ہی نہیں مہرین خواتین کے میک اپ کو لے کے خبر ہے تو پھر اپنے ناظرین کو آپ خود ہی بتا دیجئے جی بلکل گرمی میں میک اپ کس طرح کا کیا جائے اور بال کس طرح کے بنائے جائیں یہ سب سکھانے کے لیے نیجی بیوٹی سیلون میں بیوٹیشن کلاسز کا احتمام کیا گیا اس بارے میں اب دیشت رہی ہیں علشت پاہ صرف جی بلکل گرمی ہو سردی ہو خواتین کے لیے میک اپ کرنا تو لازمی ہوتا ہے میک اپ کے بنا کہیں نہ آیا جاتا ہے نہ کہیں جایا جاتا ہے وہ گرمی میں میک اپ کیسے کیا جائے یہی سکھانے کے لیے نیجی پالر میں کلاس کا انعقاد دیا ہے جہاں پہ بیوٹیشن بھی موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں جن کو بتایا جارہا ہے کہ گرمی میں جو ہے میک اپ کیسے کیا جاتا ہے آپ کی بیس کیسے آپ کے چہرے پر رہتی ہے کانٹورنگ کیسے کی جاتی ہے آئیس کیسے بنائی جاتی ہے تو سکھانے کے لیے کلاس لینے کے لیے پنتالیس سال سے ان کا ایکسپیرینس ہے معروف جو ہے میک اپ آرٹس بانو آپا میک اپ یہاں پہ کر بھی نہیں ہے اگر میرے کیمرہ من آپ کو دکھا سکے ہم بھی ان سے کچھ کوششن پوچھ لیتے ہیں سب سے مین کوششن گرمی میں بیس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ بیس لگاتے ہیں پسینہ آ جاتا ہے اس کو کیسے مطلب صحیح کیا جا سکتا ہے ایک تو آپ کی بیس جو ہے وہ تھن ہونی چاہیے اور ہم لوگ پیور سے کام کر رہے ہیں پیور میں یہ ہے کہ وہ بیس کم سے کم بہتر گھنٹے تک رہتی ہے طریقہ سمجھا رہی ہوں وارٹر بیس کر رہی ہوں وارٹر بیس میں پسینہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا آئی لائنر کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے کہ پسینہ آتا ہے تو آئی لائنر پھیل جاتا ہے اس کے لئے کچھ بتائیں اس کے لئے بھی پیور کا ہی آئی لائنر ہے جو کہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ پھیلتا نہیں ہے وہ جیل ٹائپ ہے اور بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اس کا ہمیں جیل ٹائپ آئی لائنر یوز ہے نا جیل یا آف کورس خواتین ہی اس کلاس میں موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ کلاس کیسے لگی ہے انہوں نے کیا کیا سکھا ہے آپ مجھے بتائیے گا کیا سکھا ہے آج کیا نیا سکھنے کو ملا ہے ایکنی سکن کے لئے بھی ہمیں سکھایا ہے کیسے میک اپ کرتے ہیں اولی سکن کے لئے کیسے میک اپ کرتے ہیں ڈرائی سکن کے لئے کس طرح میک اپ کرتے ہیں بہت کچھ سکھا ہے میں نے ہائی سکن ٹائپ آپ کو اب سمجھ آیا کہ یہ کلاس سے فائدہ ہوا ہے کلاس لینے سے یہ خواتین کو ایسی ہے بہت زیادہ اور بہت ضروری ہے میک اپ بہت ضروری ہے جی بالکل میک اپ بہت ضروری اور خواتین کے لیے ایسی کلاسز بھی بہت ضروری ہے اس لیے یہاں پہ خواتین موجود ہیں سیکھ رہی ہیں میک اپ کیسے کرنا چاہیے ہر سکن کے لیے الگ ٹائپ کا میک اپ ہوتا ہے وہ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے وہ جو خواتین ہیں وہ خوش بھی ہو رہی ہیں کہ ان کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ 45 سال ان کا ایکسپیرینس ہے بانو آپ آگا وہ سکھا رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ کس سکن پہ کس طرح کا میک اپ سوٹ ہوتا ہے یقینا میں نے بھی یہاں پہ آکے سیکھا ہے کہ بیس کیسے لگائی جاتی ہے کیونکہ میری بھی کافی اویلی سکن ہے تو مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملا علشبہ آفیف آپ کا بہت شکریہ کہتے ہیں کہ حسنی زن سے ہیں کائنات میں رنگ علشبہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی یہ بولٹن اپنے اختتام کے پہنچا